ایک حکایت کسی زمانے میں ایک ہرہ بھرہ جنگل ہوا کرتا تھا اس جنگل میں ایک بڑی سی جھیل تھی آسمان جیسی نیل کون اور آب حیات جیسی شفاف اور اس کا پانی واقعی ایسا تھا جو جنگل کے جانوروں کے لیے آب حیات سے بڑھ کر تھا ایک روز جنگل کے محافظوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس جھیل پر ہمارا بھی حق ہونا چاہیے اس وقت تک محافظوں کو جنگل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی تو جنگل واسیوں سے بڑے پیچیدہ اور لمبے مذاکرات کے بعد اتنا تیپا گیا کہ محافظوں کا ایک خصوصی دستہ جھیل کی نگرانی کے لیے اس کے گرد اپنی چوکیاں بنائے گا دو چار برس خیر و آفیت سے گزر گئے تو محافظوں نے جنگل والوں کے آگے یہ فرمائش رکھ دی کہ اس جھیل کے پانی پر ہمارا حق بھی ہونا چاہیے جنگل والے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد راضی ہو گئے محافظوں نے جھیل کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا قریب کے اونچے پہاڑ پر چھاؤنی تعمیر کی گئی محافظوں خصوصاً ان کے کمانداروں کی اکثریت جنگل میں منتقل ہو گئی نچلے درجے کے چوکیداروں کو البتہ جنگل کی سرحدوں پر رہنے دیا گیا جیسے پہلے رہتے تھے دو چار مہینے گزرے تو جنگل والوں کے ساتھ عجیب عجیب واقعات پیش آنے لگے بڑے جانور تیزی سے غائب ہونے لگے پرندے کم ہونے لگے اور جھیل کے پانی میں گدلاہٹ سی آ گئی جانوروں نے جرگہ بلایا اور اس میں تیہ کیا کہ ان پرسرار معاملات کی آزادانہ تحقیق کی جائے لوملیوں بندروں اور کوووں پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم بنا دی گئی اس ٹیم نے جنگل کے محافظوں کے سالارِ عالی سے ایک خوشکوار ملاقات کی ٹیم جب واپس آئی تو اس میں لوملیاں نہیں تھی انہیں سالارِ عالی نے آگے کا لائے عمل تیار کرنے کے لیے روک لیا تھا بڑے جانوروں کی گمشدگی کے واقعات تھم گئے پرندوں میں بھی کمی کا عمل رک گیا اور جھیل کا پانی بھی خاصا شفاف ہو گیا ایک دن لوملیاں واپس آگئیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ سالارِ عالی نے ایک جنت ایسا جنگل فتح کیا ہے وہاں صرف مؤنس جانور رہتے ہیں جو حسن و جمال میں انسانی دوشیزاؤں کو بھی شرماتے ہیں سالارِ عالی کی آواز میں ایک پیغام بھی تھا لوملیوں نے وہ سنایا کہ عزیز جانوروں میں نے ایک سروے کروایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس جنگل میں نر جانوروں کا تناسب دس میں سے نو کا ہو چکا ہے یہ ایسا بہران ہے جو آپ کی نسلوں کو رفتہ رفتہ معدوم کر دے گا آپ سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے اس مفتوحہ جنگل کی طرف حجرت کر جائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک زندگی میں ایسے ایسے مزے دریافت کرے جس سے حیوانوں کی پوری تاریخ خالی ہے چار ہفتوں میں سارا جنگل خالی ہو گیا بس لوملیاں رہ گئیں لوملیوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ایک جمہوری نظام تیار کیا اور اسے جنگل پر نافذ کر دیا محافظوں کو جب اس مکاری کا پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی انہیں اپنی سابقہ پوزیشنز پر واپس جانا پڑا لیکن یہ محافظ بھی ہار ماننے والے نہ تھے ایک صبح چوکی نمبر سترہ پر تہینات سنتری بھاگا بھاگا اپنے کمانڈر کی طرف آیا سر مل گیا بلہ مل گیا بلہ مل گیا پتا چلا کہ ایک موٹا تازہ باروب سا بلہ جنگل میں داخل ہو چکا ہے لومڑیاں اس سے بری طرح ڈر رہی ہیں فوراں کمانڈو ایکشن کیا گیا بے ہوش بلہ سالارِ عالی کی گود میں لا ڈالا گیا بلہ ہوش میں آ گیا اور سالارِ عالی سے اٹھ کھیلیاں کرنے لگا اس بلے کو یقین دلا دیا گیا کہ تم شیر ہو جنوبی افریقہ کے ایک شیر کی فلمیں دکھا کر اسے شیر کے معمولات بھی سکھا دیا گیا پھر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا لومڑیاں ظاہر ہیں ڈر کر بھاگ گئیں سالارِ عالی نے بڑی شاباش دی اور پھر اس کے گلے میں ایک خاصل خاص پٹہ ڈالنے کی تقریب برپا کی گئی سابقہ بلے اور حالیہ شیر نے پٹہ ڈالوانے سے صاف انکار کر دیا محافظوں نے بہتیرا سمجھایا کہ وہ شیر نہیں ہے لیکن بلے نے مان کر نہ دیا ساری تقریب چوپٹ ہو گئی اسے جنگل سے نکال کر پنجرے میں بند کرنا پڑا برس دو برس بعد محافظوں کی اس وقت کی آلہ قیادت مذاکرات کے لئے پہنچی ان کے پاس ایک بڑا سا آئینہ بھی تھا مذاکرات ناکام ہو گئے تو آلہ قیادت نے اس آئینے پر پڑا ہوا غلاف ہٹا دیا اس آئینے کو بلے کے رخ پر رکھا اور اس پر پڑا ہوا غلاف ہٹا دیا آئینے پر پڑھنے والا عقص بلے کا نہیں شیر کا تھا اور وہ شیر جنوبی افریقہ کا نہیں جنوبی پنجاب کا تھا آئینے پڑھنے والا عقص عطا